الحمدللہ بالعالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا صدق اللہ الرجیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہی و محبوبہی محورا و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا آئِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّبُوا تُسْلِمَا صَلَاةُ وَسَلَامُ وَعْلِكَ یَا رِسُولُ اللَّهُ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَعَسَابِكَ یَا جَدْتَ الْحَسَنِ وَلِهِ حُسَيْن بعد از حمد و صلی اللہ کریم عقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باربہ میں نظرانہ اقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا پڑھنا احباب کا سننا افریقین کا سن کر سمجھ کر میرا مالک و ملک کی تحفیق کی نایت فرمائے برادری زی وقار زبل احتشام زی وقار زی قدر پیر سید عون عباس شاہ صاحب دامت ورکاتہ حمد العالیہ کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ قبلہ نے بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں یہاں آ کر کچھ سبق سنا سکوں یقیناً یہ خوش بختوں کی معافل ہوتی ہیں اور یہاں آتے بھی وہ ہی ہیں جو خوش بخت ہوتی ہیں اس بات اس حقیقت میں دوسری رائے شاہ صاحب کوئی نہیں ہے میرے قریم نے فرمایا یہ خوش بختوں کی معافل ہوتی ہیں میں چونکہ لیکچر دینے والا بندہ ہوں اس ٹائم پہ مجھے کوئی میں گلہ نہیں کر رہا آپ کی جو ذوق ہے آپ کی سننے کی جو استطاعت ہے نا وہ کمپیرٹیوی تھوڑی چی دناک کہتے ہیں کہ جو رات گزرتی ہے نا انسان کے جسم پر نین غالب ہوتی ہے تو اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تھوڑی کم پڑ جاتی ہے لیکن آپ بڑے ماشاءاللہ اشاق ہیں آپ کی کم پڑنے والی نایی ہیں تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے اور پھر بات کو میں نے سمیٹ لیے سر شور نہ وہ تھوڑی سمجھ جائے جب میں شور ڈالونا چاہوں گا پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں ڈال رہا ہوں ابھی فیلال تھوڑا سادہ رکھیں کہ اللہ برادر زیبقار زبین احتشام زیبقار ہمارے بڑی ہی محبتوں والے بھائی شیخ جوید احمد صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے انہوں نے اپنا بزنس چھوڑ کر آئیں مالک سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے بھائی زین العابدین نے امی جان کے درجات کی بلندی کے لیے ذکر مصطفیٰ کا سہارا لیا یہ سہارا وہ سہارا ہے جو ٹلتا ہی نہیں اگر آپ مجھ سے پوچھو گے درج صاحب یہ سہارا کہاں سے آیا تو میں کہوں گا سب سے پہلے اس سہارے کا ذکر خدا نے فرمایا خدا نے فرمایا میرے مالک کیوں فرمایا اگر محمد نہ ہوتا خدا بھی نہ ہوتا یہاں سے پتا چل گیا دانشوروں کو کہ محمد وہ ذات ہے جس ذات کی وجہ سے رب اپنی ذات سے پردے سرکا کر بتاتا ہے زبانے والوں یہ عرب کا جاجنا نہ ہوتا تو خدا بھی نہ ہوتا مالک تُو پیدا کرنے والا یہ پیدا ہونے والا ہے بولے نظرہ ہاتھ نہیں چمیندہ زبان نہ نہ بولے تُو پیدا کرنے والا یہ پیدا ہونے والا پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں جائیں رب کی بارگاہ میں جائیں تو رب کہتا ہے ورفانہ لاکہ ذکر رک رک اے محبوب اے محبوب ایک کری جی نہ اٹھنا ہوں اٹھ جاؤ پندرہ وی میٹ پنجی میٹ تا زیادہ گفتگو کرنے پھر بارے بارے سرک سوتے پھر اچھی گال نہیں ہوتے پہلے ہی ٹور جاؤا ساڑا علمی آئی ہے ایسا قرآن و عدید سنیا ہوندہ تا کوئی عقیدہ پکا ہوئے ہر ڈیک دے چاول چکھنے سا کیوں جانا ہو یہ ایسا علمانو سنیا ہوندہ آجی صاحب جیسا نو پتا ہوندہ بھی ساڑا کی عقیدہ ہے ناد خانی بہت اچھا مال ہے پر ناد خانی نال عقیدہ ستہ نہیں ہوندہ عقیدہ قرآن تے حدیث نال ستہ اللہ اکبر کبیرہ میں اگر لمبی گفتگو کروں گا تو آپ کی طبیعتوں پر مجھے لگتا ہے یہ گران گزرے گی لیکن کہاری صاحب اگر جلدی کر دیتے پھر تو ساں میں نے بھی دعا دینی یہ مولوی چنگا رہ گا ایکچلی میں نے کہاری صاحب میں سٹیجر سلسلہ بھی سلامتے بیٹھے میں بڑیاں دنوں کو کالا ہوندیاں بیان واسطے میں بعض اوقات معذرت کرنا ہوں سر ملازم بندے آئیں سبو جا کے انگوٹھا لینا ہے بائیو میٹرک ہوتاں ان ہونی حاضری ہونی بیڈاک صاحب ساٹھے آٹھ بجے پہنچ گا یہ ایتھوں میں ساٹھے آٹھ بجے چلنا سکتا اس لئے معذرت کی جاتی ہے کہ دیوٹی جو ہوتی ہے دن ٹائم کے چنیوٹ میں سب سے زیادہ پروگرام پڑھنے والا ماہ چنیوٹ کے اندر اندر بیرگ جانا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے پھر اوپر سے ڈیسیبل آدمی ہے حق بھی جلدی جاتا ہے بارال جی میں گفتگو کو جلدی سمیٹھ سمیٹھا یہ سہارہ ہمیں کہاں سے ملا سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر نور نظر کو سامنے بٹھایا اور فرمانے لگے بیٹا میرا وقت آخر ہے میں جاتے ہوئے ایک تجھے وسیعت کر کے جا رہا ہوں ابو جان وہ وسیعت کیا ہے فرمایا بیٹا جب تجھے یہ لگے کہ رب میری نہیں سنتا تب تجھے لگے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں جب تجھے معسوس ہو عبادت ریاضت کے بعد جو مانگتا ہوں نہیں ملتا بیٹا مایوس نہ ہونا جن اسمہ جاوے ہو بولے سبانہ کاری صاحب اگر آپ میرے پاس تشیب لاتے تو یقینا مجھے خوشی ہوتی تو سی کاری قرآن و شاہ صاحب تو ہوں جی محبت فرما رہے ہیں تو ساں کول آجا فرمایا میرا پتر ہے جدو بھیڑ پہ جاگی اور اکیدے دی ونڈ ہو جاسی تی نام منہ ڈالیا دی پھنڈ ہو جاسی توجہ ہے یا نہیں اردو میری مجبوری ہے فرید صاحب نے کہا ہے پنجابی بھی بولنی ہے بتایا بیٹا جب مشکل گھڑی آ جائے جب پریشانی دامنگیر ہو جائے بابا کیا کروں فرمانے لگے بیٹا مایوس نہیں ہونا اے میرے بابا جان پھر میں کیا کروں فرمایا بیٹا مجھ پر بھی پریشانی نہ حق ہوئی تھی میں مایوس نہیں ہوا تھا بیٹا ہے بیٹا ہے بیٹا ہے بولیے نظرہ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے آدم یہ وسیلہ تو نے کہاں سے دونڈا چونکہ ٹائم تھوڑا ہے یہ وسیلہ کون سے دونڈا عرض کرنے لگا میرے مالک میرے خالق جب چشمانے آدمیت کھلی تھی میں نے دیکھا تھا تیرے نام کے ایک ساتھ نام تھا تیرے نام کے ساتھ ایک نام تھا میرے مالک میں نے جان لیا میں نے پہچان لیا مجھ کو ریالائز ہوا مجھ کو احساس ہوا یہ نام کوئی عام نہیں محمد نام ایسا ہے دلوں سے زم بٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے فقیروں نے پائی شہنشاہی انہی کے نام سے یہ بچڑوں کو ملاتا ہے محمد نام بولیے نظرہ محمد نام ایسا ہے دل میں گلشان جمن کھل اٹھتے ہیں بڑی خوشبویں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے میں نے اللہ کے نام کے ساتھ اس نام کو پایا جو خدا نہیں تھا جو خدا نہیں تھا خدا کا شریک نہیں تھا اگر شریک نہیں ہے بات آپ نے سمجھ نہیں ہے تو نام شرکت میں کیوں لاتا ہے اس الائن میں کیوں لاتا ہے ہم نے کب شرک کیا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں پر رب نے کہا میں نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر پھر بھی شرک نہیں ہونے دیا تو محمد کو مشکل پوکھ پکھا رے گا ہم نے دوستہ کیا 돼요 نئی بات سمجھا پایا میرے مالک آپ کو سلامت رکھیں ٹوہے جب میں نے اسے نماز میں ساتھ روزے میں ساتھ حاج میں ساتھ زکاعت میں ساتھ اپنی وحدہ نیت میں ساتھ کلمہ تحید میں ساتھ رکھا کلمہ تحید کیا ہوتا ہے وحدہ نیت کا پرچار ایک ہونے کا اقرار ایک ہونے کا اظہار جب ایک ہی ہونے کا اظہار ہے تو شیخ صاحب کلمہ کاری صاحب کیوں نہیں وہاں پر ختم ہوتا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ ختم ہو گیا کلمہ جہانت وحدہ نیت کا اقرار ہو گیا رب کی محبوبیت کا اظہار ہو گیا پر رب کہتا ہے جب تک اس کلمہ میں محمد شامل نہ ہو جائے جب تک یہ شامل نہ ہو جائے کلمہ محمد جو تیرے در سے یار پھر دے وہ یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں دل کو جوتے اقل خدا اور تو آیا نہ ترتے اوبت نصیبہ تو آیا نہ ترتے اوبت نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگیں بے محمد بہت سے لوگ اتھست ہوتے ہیں رب کو ایک ماننے والے بہت سے لوگ ایسے خطری جو ہیں عیسائی جو ہیں اس کے لئے بے شمار مذاہب ایسے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن مسلمان پھر بھی نہیں مسلمان بندہ ساری زندگی خدا نو مننے مسلمان نہیں ہوسکتا جنال مصطفیٰ نو مننے فرمایا فرمایا قل ان کن تم تحبون اللہ فتب اونی یحبب کو ملا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو جاؤ گے اس کے ماننے والے ہو جاؤ گے اس کے چانے والے ہو جاؤ گے میں تمہیں مومن نہیں میں تمہیں دیندار نہیں میں تمہیں نمازی نہیں میں تمہیں سائم نہیں میں تمہیں حجی نہیں اپنا یار بنا لوں گا اگر تم اللہ کی بارگاہ میں محمد بنا چاہتے ہو محبوبِ خدا کا غلام بننا پڑھ تب تک عشق کامل نہیں ہے کر لیں اور ہم جو سننی ہیں نا حضور کیا نسبت کو ماننے بابا جی اسا سننی گناہگار ہو سکتے ہیں بدکار ہو سکتے ہیں سیعتار ہو سکتے ہیں فرمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کسے بھی نسبت دے گستاختے غدار نہیں ہو سکتے ہیں جو میں شکاری چھو تیر لگ جانتا ہے نا شکار دے بھی چھو تیر لگ جانتا ہے چھو تیر دے پلے کو جنہی ہوندہ اس سے طرح ایمان لگناتا ہے پر اس مومن دے پلے کوئی جنہی ہوندہ جو ہے جنہی ہوندہ اگلی حدیث بھی سن میرا بھائی جانتا ہے میں حدیث سے سنانوں پہ آؤں لینے لگا دوں میرے پاک نبی نے فرمایا جس کے سینے میں رائی کے برابر سر جی رائی کے برابر میرا عشق ہے میں سیدنا عبداللہ ابن عباد ربی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی حدیث پاک پڑی میرے پاک نبی نے فرمایا من تبس سما اندہ ذکری جیڑا میرا نا سون کے حس پیا حضرت عمرہ بروک اندن کو جہم جی ہم مصطفیٰ عشق دیئے گلنہ کہ میں پردے چامت نباز پڑھنا ہی چھاڑ جاگے اور لطاوت کی باتیں ہیں جیڑا میرا نا سون کے حس پیا میرا نا سون کے بھائی جان گلیاں سجانا تا بڑی گال لے نا سارا دے پسینہ کرنا تا بڑی گال لے نا حضور دے ملا دے چھوشیاں منانا تا بڑی گال لے جیڑا اپنی حیاتی جھیکری حس پوے مدینے آلے دی اس محبت دے پارو رابونوں 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 جنت پہنچاوے تو کیا سمجھتا ہے عشق مصطفیٰ کو عشق مصطفیٰ ایمان کا مہور اور مرکز ہے جب تک پرکار آپ نے دیکھئے کیوں یہ نہیں پرکار اس کے دو پلر ہوتے ہیں دو ٹانگیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لئے میں اس کے بعد ماں کی شان بیان کر کے اجازت چاروں تولت جیس طرح کی پرکار ہوتی ہے یہ اس کا سنٹر ہوتا ہے اور یہ جو باہر ہے وہ دائرہ لگاتی ہے یہاں پہ رکھو گے یہ دائرہ لگائے گا لگے گا نا دائرہ اب یہاں پہ جو رکھی جا چکی ہے اس کا جو محیط بنے گا نا جسے آپ سرکم فیرنچ کہنتے ہیں وہ محیط کا اس سے گیرہ تعلق ہوگا اگر یہ ہل گیا اگر یہ میور مرکز ہل گیا تو دائرہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی اندر کبھی باہر چلا جائے گا دین میں جانتے ہو نا نہ کمی اور نہ ہی زیادی اگر عشق مصطفیٰ والی اس پرکار میں عشق مصطفیٰ میں وہ تیرا محور مرکز پختہ ہوا نہ تو ایمان کے باہر جائے گا اور نہ تو خدا کو مصطفیٰ سے جدا پائے گا عشق تے آگ ہے ایک برابر پر عشق دا سے ایک ودیرہ عگ ساڑے کخت کانے عشق ساڑے تن میرا عگ دا دارو میدہ پانی من دس سو عشق دا دارو کیرا یار فریدہ اتھے کجھ نہیں بچدا یہ تھے عشق اور آنڈیرہ چلیں جی واپس آتے ہیں تبجھو ہے مجھے پریس صاحب کہہ رہے تھے شانِ اعلِ بیت پر ایک بار سنانگی ایک قادیس سنانگی صاحب ایک کڑک کا نہ نکلے تو پھر رکھیا رکھا تبجھو ہے یا نہیں تیم کھلا ملتا فرید صاحب ہور مانتوڑ اللہ آپ کو سلامت فرید صاحب نے تو معوت فرمائے کہندن جتنا مرض یہی پار میں سر آٹو ریکارڈل تہاں نہیں توجہ برحال جو پنس پڑا اب عظمت آل بیت آپ سنیے گا اگر آپ توجہ فرمائیں گے بات نکھر کر انشاءاللہ سامنے آئے گی میرے قریم فرمانے لگے دعا مانگا کرو مسلم شریف کی اجیسے پاک باب دعا ہے دعا مانگا کرو دعا عبادت کی مغز ہے یعنی جڑ ہے نچوڑ ہے یعنی جست ہے ساری عبادت کو سمیٹ دو اس کو مرکوز کر دو جو جست نکلتا ہے جو نچوڑ نکلتا ہے وہ کیا ہے تو محنت کرتے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ وال کے رکھ چھڑ ڈیوہ جانے ہوا جانے اے پوری تھیوے یا نہ تھیوے مگر بے کار نہیں پیندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے ہم نہیں مانگتے دعا مکھا کیوں جنہ جلی بیچے اُبائی دعا ہے تو مکھا جلی بائرے اوکی نہیں کوئی نہیں سمجھ جائے اللہ سبان اللہ چلو اس رات اس پارے سمجھ کر توجہ ہے فرمایا ہر عبادت کا مغز دعا ہے میرے کریم فرمانے لگی اگر عبادت جسم ہے تو سر دعا ہے اگر بہتنوں یاد ہونے چاہیے اگر عبادت جسم ہے تو سر دعا ہے جس طرح میرے پاک نبی نے فرمایا اگر میرا پوری ذات میرا پورا جسم جس میں اتھر جس میں اتھر جس میں نور ہے نا تو اس کا سر ابو بکر ہے دیکھو نا ایمپورٹنس ہے ایمیلیو 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 تریم فرمانے لگی اگر عبادت جسم ہے تو سر دعا ہے پتہ چلا جسم سر کے بغیر بکار ہے جسم سر کے بغیر بکار ہے تو عبادت دعا کے بغیر عبادت دعا کے بغیر نتیجے تھی آو نا میں نوگل لگا ٹوران دے عبادت دعا تو بغیر میرے پاک نبی فرمایا بھی مسلم شریف دی حدیث پاک کریم فرمانے لگی رابی پتہ یہ سروایت کون ہے پیر علی کون بھلا کھل کھا جس کے سارے کون علی جمال دو عالم علی امام زمن علی بقار دلو جان علی بہار چمن علی اروج فساحت علی عرب کے اندھیروں میں حق کی کرن علی ولی سے گرزانہ ہو خدا کے لیے وہ تو قوت بادو ہے مصطفیٰ کے لیے پٹک رہے ہو کہاں آقبت گری کے لیے علی کا نام ہی کافی ہے راہ پری بولے نظرہ پھر کہہ دیتے ہیں کریم رب دے نہیں نہیں بولنا بوسی تھوڑا جا بول چھٹو کام لیڑا لگیا ہے کریم رب دے کریم جہانی نصاب تو پیارا قبلہ عون شاہ صاحب آنگتا میں نہیں پڑھ سکتا میں تو ستہ ستہ توڑا ذوق بڑھنے بولو نظرہ قبلہ کاری عمر فاروق صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے کریم رب دے کریم جہانی نصاب تو پیارا علی علی اوہ پختہ والین لوگ لوگوں جنہاں بانہ را علی 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 والوں کی زمانے سے سلطانی نہیں جاتی کسی بائیس منافق کی پریشانی نہیں جاتی پریشانی نہیں جاتی ارے ان کی شکلیں پہچانا کرو جب یہ مرتے ہیں شکلیں پہچانی جاناں جیدھر بھی دیکھا علی 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 دوا علی دوا علی سخا علی عطا علی وفا غازی مسجد نمازی مسجد نمازی مسجد غازی جنگہ دا ہیرو خیبر دا مولا سنیا دا مقدی گال مقاوے آقیل مکھن تے ملائی تے گھو علی نبی دی نسلان پہ آلی جیدھر بھی دیکھو علی علی جیدھر بھی دیکھو علی علی تو رازدار خفی جلی ہے جیدھر بھی دیکھو علی علی ہے جیدھر اعبادت عبادت کے لیے دعا ضروری ہے اسی طرح دعا کے لیے درود ضروری ہے منڈ ہو جا اللہ آپ کو سلام رکھیں جس طرح عبادت کے لیے دعا ضروری ہے دعا کے لیے درود ضروری ہے دعا واس حضرت سیدنہ عمر فرد بھو بٹا جانا بھو بٹا جانا وہ دوں بھی شیطان کرتا تھی آج بھی درد آئے آئے فرقمر فروق کہندے نو دعا اتان تائیں وچے ہی ران دیے دعا اتان تائیں آسمان تے سسپینٹ ران دیے کھلی ران دیے اٹھکی ران دیے عرض کی تیس ہونیاں قدوں تک فرمایا جدوں تک مدینہ آلے تے پہلے تے بعد اج درود توجہ ہے یا نہیں جانا اللہ پہ دیں توجہ کر میرا بچہ پتہ لگا کاری صاحب عبادت واسطے دعا ضروری دعا واسطے درود ضروری پھر مسلم کریم باقہ فرما مر لکے اینج دا درود نہ پڑیا ہے جن دا پوچھو لی کوئی نہ ہوئی نہیں تبا جو ہے تکریرہ سنتا ہے سننا قادری دی تبا جو ہے ایسا درود نہ پڑنا ایسا درود فریدی صاحب نہ پڑنا جس کا پیاندہ شاہ پوچھو لی نا سر جی بغیر پوچھ حال دیتا بکرا نہیں پیتے لگ دبچہ خوتا بھی ایتے نہیں لگ دا کیوں نہیں لگ دا حرام مائے کھوتے دیاں میں چار تنگا دے ویڑ کے دیاں میں چار تنگا خوتے دے بھی دو کان ویڑ کے دے بھی دو کان خوتے دی بھی ہک دوم ویڑ کے دی بھی ہک دوم میں نو باپے آکھا تو پی ایش ڈی کی تی اسی پر جی اگر نام میں جڑنا پترہ تیکو نہیں خبا مکہ چاچا کی نے برمایا جب بناوا تلوی کو جا بھی ہووے نا اصال تب ایک ہو اصال تب ایک ہو اصال تب ایک ہو اصال تب ایک ہو ان دی اصال پا کے اس دی اصال پلی تے تبجہ ہے جو رہی میرے کیاری باتیں نہیں کریں سب نماز باستے دعا ضروری دعا باستے درود ضروری تے درود نکا سالا نہ ہوئے کمی علا نہ ہوئے علمہ ابو ریرہ چاہتھ جوڑے عرش کی تی بندہ نواز عرب تے جا جا کابی دی حاجہ نبیان دے جا جا غریبان دی کاجہ اپڑتے تے لاندے دا سردارا امت دا غم خارا بدنی منتھارا صادق تے جمینہ درد یدیمہ ضرور صحیح سلامیت پیڑا ہوندہ ہے صحیح سلامیت صحیح سلامیت جی جی ملک صاحب صحیح سلامیت جوید بھائی صحیح سلامیت فرمایا اوہ صحیح سلامیت ہوندہ ہے جڑا مئیتھے بھی ہوئے تے میری آلتے مئیتھے بھی ہوئے مئیتھے بھی ہوئے مئیتھے بھی ہوئے پریدی صاحب ذرا ہاتھ میک جاؤ ملوی نامن نے پیڑے چلیا جے پیڑ چھاڑ جاواتے آکھی اپنے دائینا حدیث نامن مزیم دارا مدینہ نے فرمایا درود تانتائی مکمل نہیں ہوندہ جتانتائی میری آل شامل نامن عظمت عظمتِ آلِ مبی بولنے جانا لوگو علمتِ آہا میرے کریم فرمایا اپنے اولاد کو ترائے گلنہ سکھائے قرآن میں سکھائے مدینہ نے آلِ دا فرمان یعنی عشقِ مصطفیٰ بھی سکھائے تو میری آلِ بیت دائیس جلدی نال میں نتیجہ دیمہ کنکلو یا دیمہ فرمایا اوہ درود مکمل نہیں ہوندہ جت سے محمد دی آل میں شامل سل اللہ اب نتیجہ دیتا ہوں درود آل کے بغیر مکمل درود آل کے بغیر نامکمل دعا درود کے بغیر نامکمل بولو نظرہ سکھائے درشاہ آل تُو بغیر درود نہیں مکمل ہوندہ تے درود تُو بغیر دعا نہیں قبول ہوندہ تے قواہ تُو بغیر عبادت نہیں قبول ہوندہ تیریا نمازہ کس کاری جنہ نمازہ چھوسین کو تیری نمازہ چھدیشہ پیش کرنا تیری حج کس کاری جس حجج علی کو تیرا تباہ کس کاری جس تباہ پہ چھدیشہ حسین دیتے حسن دی محبت دکھائے گا تیری او ایمان کس کاری جس ایمان میں سیدہ تیبہ تاہرہ راشدہ محدثہ مفقرہ شاہستہ آسیا مفقرہ میرے پاک نبی کی لخت جگر نور نظر فاطمہ آور بھی ہے زمانے میں بنت محمد کے سوا علی آور بھی ہے زمانے میں حیدر کے سوا کس کی جرر کہ وہ کوئی رکھے مہرے لبوون پر قدر زہرات تیرے شہر کے علاوہ تیرے بچوں کے سوا باندر سے توجہ ہے جو ہے بتاؤنا یار دا بندہ نماز پڑھے تیر آلِ بیعت نہ ہو بندہ چنگیاں تبلیغیں کرے تیر مادر حسین وآک کے باب ہاں بندہ سر کی کی کرے اور اس کے آلِ بیعت نہ ہو بیکار ہے بندہ حدیث پیش کرو کریم نے شاہد میں مفہوم عرض کرنا کریم نے شاہد میں کوئی بندہ بالے گھومنٹو لے کے مرن تک اس طریقے کارے زندگی گزارے کہ بیکھے راب دے گھر نو تلاوت کرے قرآن دی ہووے روزے دن آل ہر نماز حرم دے بچ ادا ہوئے میں مفہوم کرے ساوارت کرے ادا ہوئے میں نے اس ذاتی قسم جس دے قبضہ قدرت محمد دی جان ہے او بندہ مرسی دے کافر مرسی یہ دیل لے چرائی برابر میرے بچیاں دا بوغس ہو تو پھر تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کر پر ایک گل یاد رکھیں یہ نہ کریں آل بیت دی محبت مدینہ آلے دے وفاداران گالیاں کر داوت زمانہ دی کالی تاریخ پڑھ کے سونے آت کے عزمتہ آلے کاری حروب پھول جاں قدیمی قرآن دے مقابلت تاریخ دے نہ لیا میاں اللہ دے فرمان دے مقابلت کسے اور چبل بندہ دے فرمان نہ لیا میاں یہ اللہ کے رضی اللہ ہو پھر سیر نمہ کر کے من جامی سارے یار نبی دعاشق پر کوئی نہیں انہا چارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا اینا جان سارہ ورگا نہ درطی پیدا کیتا نہ کرنا محمد وفادارہ ورگا شان ستیک دیاظم کے بچھنا ہی کو یار ہزار ہر ہزار ہر ہزار ہر ہزار ہر ہزار ہر یہ کیتا ہے اللہ سنت ماں آخری بات اور جان اللہ پاستہ نے بڑی عزتوں سے نبالہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی وحدنیت اپنی عبادت اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اب ایک ہوتا ہے بدلہ ایک ہوتا ہے احسان بدلے اور احسان میں زین العابدین بھائی فرق ہوتا ہے سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ اس عید کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں بدلے اور احسان میں فرق ہے اللہ تعالیٰ بدلے کی بات نہیں کرتا احسان کی بات کرتا ہے سیندہ عبداللہ ابن عباد رحمت اللہ تعالیٰ کہنے دیں کہ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیک جوان آیا آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دور دراز دا علاقہ گرم علاقے دے وچ پیڑو وانے ہاں سفر کیتا ہے مانو کناڑیاں تے چاہیا ہے چاہ کے تواف کرائیا ہے سوڑے آن انہیں خدمات دا میں سلہ دے چھڑیا ہے کریم فرمامان نے کہے تیری پیدایش نے دورانچڑی انہیں مختلف تکالیف برداشت کیتے ہیں انہیں چوہیک داویہ جے بدلانے گا سمجھیں مان دی کی عظمت ہے مان دی کی شان ہے سیدنا رضا علیہ السلام پیر علی دے پتر ہے آپ فرمان نے اس بندے دی نباز قبول نہیں ہوتی جس بندے تھے مابے رینجو اللہ پاک دا ہے سب حسین تو فائے والدہ اللہ تے اللہ دی رضا تو بات سب دی رضا وات اہم رضا جائیں گے ایسا اللہ پاک نے ساڑی زندگی مزین کیتا ہے ایک خوبصورت رشتے اللہ پاک کے لئے نعمتہ نا ان میں کمی بیش ہوتی رہتی کوئی آ گئی کوئی مل گئی کوئی چلی گئی لیکن والدہ والدہ نعمت ایک باری ملتی جب قبر کی زینت بن جاتے ہیں نا دوسری بار دوسری دفعہ یہ میسر نہیں آتے ہیں دوست دوبارہ مل جاتے ہیں یار دوبارہ مل جاتے ہیں بی بیاں بھی نکاح کرنے کے بعد مل جاتے ہیں پر بوڑی ماں چلی جائے نا دعائیں دے لے والا ہی کوئی نہیں رہتا میچھی دعائیں سچی دعائیں دھنڈنے لکھ لو نا کوئی خالص چیز نہیں میسر آتی کہیں بھی نہیں آتی پر ماں کا پیار آج بھی خالص ہے ماں کی محبت آج بھی خالص ہے بی بیوں نے دیکھا تیری فینانشل کنڈیشن دیکھ تیری معاشت اور معیشت دیکھیں تیرا مال و دولت دیکھا پر ماں نے تیرا چہرہ دیکھ ماں نے تیرے تجھ سے محبت کی ایسی پریت لگائی اسے تیرے لیے زبا بھی ہونا پڑے وہ زبا ہو جاتی ہے آپ جانتے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے جانتے ہیں انسانی جسم کی دو سو ساتھ ہڈیاں تنکے ہیں جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے وہ اپنا قفن اپنے سر کے نیچے رکھ کر تجھے اور مجھے پیدا کرتی ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اتنی تکلیف بندے کی تو پندرہ ہڈیاں چور جائیں تو وہ مرنے کے قریب ہو جاتا یا مر جاتا ہے پھر ماں مرتی کیوں نے یہ پوری تحقیق اور ریسارچ ہے اس پر کیپٹن سرور نے لکھی تھی اس پر ریسارچ ایک ہندو نے بھی لکھی میں نے دوڑوں ریسارچیں میرے پاس پڑھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی ہڈیوں کے ٹوٹ جانے کی تکلیف سے ماں بچ کیسے جاتی ہے فریضہ وہ اس امید اور اس توقع سے بچ جاتی ہے کہ آنے والا اس کا لخت جگر ہوتا اتنا پیار اتنا پیار بتاؤ کوئی دوسری ہستی اپنی اولاد سے کر سکتی ہے ماں کا بس نہیں چلتا وہ اپنی عمر کٹ کر اپنے بچوں کی عمر کے ساتھ لگا دے ماں کا بس نہیں چلتا وہ دنیا بار کی ساری خوشیاں اپنے بچوں کے دامن میں انڈہل دیں اس کا بس نہیں چلتا اگر تقدیر لکھنے پہ وہ حامل یا متحمل ہو جاتی نا تو تیری تقدیر میں دنیا جان کی ساری خوشیاں لکھ دیں اور شرم کرنی چاہیے ان جوانوں کو جو اپنے ان والدین ان شفیق والدین کا دل توڑتے ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ امہ تینوں تو پتا ہی کوئی اوہ گل کرنے تو تو گل موڑنا ہے توڑنا ہے انہوں نے گل جس ماں نے گل کرنا سکھایا ہوئے نہ میری گل اتنی تیز نہیں ہو چکی کہ میں انہوں نے چپ کراش رہا جس نے تیرے بولن واسطے منتا منیاں ہوں میں تیرہ ربکالدوامہ کیتیاں ہوں میں اللہ سوڑے ہیں میرے پتر نو بولنا سکھا وہ پتر وڈیاں ہو کہ مانو آکھے نہ تو چپ کر جار جا تے خدا دی عزت جلال دی قسمیں کری صاحب زمانے دیاں لکھا تکلیفان تے درد آ جاوئے نہ ماں پہ انہوں تکلیفان تے درد ماں پہ انہوں کمزور نہیں کر دے جتنی اولاد دی بے وفائی انہوں کمزور کر سکتے ہیں آن دے نہیں یار ملکان دے تانے کچھ نہیں بگاڑ دے جتو اپنا ہی تانہ دے ہوئے نہ تکلیف تو دوں گی مرے قریمہ کا صل اللہ علیہ وآلہ 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 و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھے ماں پہ اتھو تھے قربانوں میں فنکیڑی گل نے روایا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جشمانیں کریں مجھو نا اتھو نا صاف کرتے ہیں فرمایا کہ آج میری ماں دی یاد آتا اندھی یاد آئیے جی اندھا مطلب ہے ماں نو یاد کرنا سنت مصطفیٰ ہے ماں نو یاد کرنا بھولو نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور میری کریم فرمانے لگے زندہ ہوتی ہے کریم صاحب میں پڑے لکھے اب آپ سے ایک نکتہ لینا چاہوں گا میں آپ کی توجہ ایک خاص پوائنٹ کی طرف مفضول کرنا چاہوں گا لوگوں نے باند باند کی بولیاں بولیاں اسی ایس سے تو آنے آئے ہیں اسی کس مطلب سنمی آئے ہیں لوگ ہیں میرے پاک نبی دی ماں پہ انہوں ہی نہیں بکسیا اللہ کرے ہو زبان اس فریدی سب کیڑے پومن جیڑا میرے پاک نبی دی ماں پہ انہوں کافرا فرا ہو بغیرہ تے بدبخت تھی سمدے لوگ ساڑا اس تو انہوں نے تعلق ہوئی نہ انہوں نے اپنی مسیح تجھ وڑان دنے آئے ہیں اگر دس سو میرے پاک نبی دی ماں پہ انہیں مومن مومن ہے کھو بولنا یا ماز اللہ استغفیر اللہ میری موہ چھاک پوے مدینہ علی پاک نبی دی امی اگر ماز اللہ استغفیر اللہ اگر اس طرح دا معاملہ ہندہ میرے کریم فرما دے کہ اگر آج ساتھ میں نو میری ماں مار دی میں نماز موت تھی توڑ دیں دس سویا میں چچا جیتھا دی محبت نو سلام کر دا مانیاں وفا ماں نو گہرہ تمن پتر نہیں بھول دا او نانسنس تے بدبختی اولاد ہندی ہے جن دے کلوں دے ماں پہو ڈریں او ماں پہو کلوں سانو ڈرنا چاہی جائے یہ او رینج ہو جانے تراب نا رینج ہو جانے میں کریشاں بڑے بڑے نو جوان ویکھے میں موٹیویشنل سپیکر میں تکریرہ میں جا کے لوگاں موٹیویشن میں دینا بڑے بڑے میں ویکھے میں جو تو گل کی تھی اور رننے پھر بھائی جانا بدبخت ترین اولاد ہوں دیئے جیس تو اندہ ماں پہو ڈریں میرے گاؤں میں جاننے والا اسیسٹنٹ ڈریکٹر اللہ کیا سیٹری ایٹ میں اس کا باپ بات کرنے سے پہلے اسے ڈرتا ہے میں اسے بازے یار کیا یہ یہ کہوں میں یار کھاکھروب رانا پسند کرنا میں مسجد دی گلے دی گلی دے بزار دے ویچ بوکھر دینا پسند کرنا پر اے منظر دے اے کیفیت ہرگز نہیں پسند کرنا کہ میرا بیومی تو ڈرے جانے ان جانے دے ویچنے چاچا تو غلطیاں ہو بھی جاویں نہ انہوں نے قدم پھات کے انہوں نے اجازت منگو رشتہ داریاں دے ویچنے تاری صاحب بڑے بڑے رشتہ دار ہوندیں جڑے نہیں مندیں پر ماں پہو رشتہ داریں نہیں کری رو ہوتا سکھ پہلو منننو تیار ہوندیں شیخ صاحب میں کیوں نہ آتھا میرے کریمہ کا فرمایا چٹی داڑی آلے دا یا خدا کر دا پھر فرمایا اللہ دے فرشتے کر دیں پھر فرشتہ صاحب فرمایا میں محمد مصطفیٰ کر دا یار تیرے میرے بگی داڑی آلے دا پیودہ ہیا فرشتے کریں خدا کریں محمد مصطفیٰ کریں تو تو کیوں نہ کر دا آج بڑے باپے مسجدہ چھ پیشی دی پڑ کے دی گردہ ابتدار کر دیں ایک مسجدہ چھ میں کیوں تقریر کریں بابا اتھے بیٹھا اپنی مسجد ساتھ میں بابے تو پچھا دوبارہ مسجد حاضر ہیں بابا گھر کیوں نہیں جاندہ جنہیں میرا پتہ رہتھو لنگردے چاوال خالیں گھر جا کے کی کر رہا ہے پچھتا کوئی پانی مینے یہ زندگی ہے والدین دی خدمتانی یوں کتاب ہوندی ہے جنہیں دیوچے لکھ دا توں ہے پر تیری اولاد تیلو پڑھ کے سنیں دی آج تو اپنے ماں پہ دل دکھا میں گانا یہ ممکن ہی نہیں کہ تیرا دل نہ دکھایا جا جنہیں مہا پہ انہیں دکھے دینے تو تیری اولاد تیلو دینے اگر تیلو پڑھ کے تنیاں چمڑی ہیں تو پھر مدینہ علی پاک نبی دی عظمت شان و شوقت وفادہ ذکر تو اینج پڑھ سیں میرا سوڑا نبی یمن نے مو کر کے اپنے گربان مقدس کے بٹن کھول کے تھنڈی تھنڈی ہوایں اور ساں سے لے کر بتایا کرتے تھے کہ ادھر یمن میں میرا ایک عاشق بستا ہے غلاموں نے عرض کی بندہ نواز وہ کون ہے تو میرے قریم فرمانے لگے وہ اوائے سے کرنی ہے کرن کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے عرض کیا عرب دے جاجہ قابلی حاجہ نبیان دے جاجہ قریبانی کاجہ بردے تے لہنے دا سردارہ امتہ غمغارہ بدنی منٹھارہ صادق تے امینہ در یتیمہ محبوب آپ کے غلام ایسے بھی ہیں جو کس و نور انعاقوں سے سفر کرتے ہوئے بکھتے بکھاتے آپ پہ قدموں پر جانسار ہونے کے لئے آگئے یمن تو یہ قریب کھڑا ہے پھر وہ ایسا کیسا عاشق ہے جو آتا ہی نہیں میرے پاک نبی مسکرائے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس طبسم کی عادت پہ لاکھوں سراؤ کرمی کریم فرمانے لگے پوچھنے والوں یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کیوں نہیں آتا عرض کی بتانوازو بتائیں میرے قریب فرمانے لگے اس کی بوڑی ماں ہے اور ماں کی خدمت ہے ایک طرف ہے صحابیت ایک طرف ہے خدمت اس نے صحابیت کا درجہ اس پر کرمان کر دیا کہ میرے ہوتے ہوئے میری ماں تکلیف میں نہ آئے مصطفیٰ کو روزہ میں سر سے کھلوں گا ماں کی خدمت کروں گا اس نے میرے دیدار کو ماں کی خدمت وروا رہا ہے اس لیے آج اس کا نام میری بارگاہ میری آجان ہے اور اس کا سر پسہ مندر دیکھو یارو حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر نہ تھا مصطفیٰ کا غلاموں سے پہلے حضرت سیدنا تنوانے فرسی کا ذکر نہ تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے بڑے بڑے اشاق میرے پاگ نبی کے جنتی غلاموں کا ذکر نہ تھا پر میرے پاگ نبی نے ایک بار نہیں کہی با عویس کی وفا اور اس کے عشق کا موضوع باندھ کر بتایا علی اے عمر جی آقا میری دستار بھی لے جانا میرا جبا بھی لے جانا عویس کے پاس جانا میری امت کی بخشش کی دعا کروانا بابا جی آپ مجھے بتاؤ عویس کرنی ابوبکر سے بڑا تھا عمر فاروق سے بڑا تھا ظنورن سے بڑا تھا مولا علی سے بڑا تھا علماء نے لکھایا علی کہ سر کا بال اکترازوں میں پوری کہنا تو ایسے کرنی سے بھر جائے علی کے بال کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے پر مصطفیٰ جان رحمت نے اویسے کرنی کو عزتوں والی مسلموں پر ان والوں میں بٹھایا اب نے جلیل القدر تو جنتی صحابی بیج کر دعا کر با کر بتایا زمانے والوں اگر کم سے تمہاری ماں راضی ہو گئی مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا اور خدا بھی راضی یہ ہے عزمت یہ ہے ماں کی وفائیں یہ ہے ماں کی دعاوں کا خدا رہا سب روٹ جائیں اللہ اللہ کے معبوب کے بعد ماں نہ روٹھے بگرنا وہ میں بات وہ بلکی بالی بتاؤں تو پھر تھوڑا ٹائم لگے گا چوبیس بابا جی حج کیے تھے مالک بن دینار نے خواب میں دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں حج کی مالک اتنے لوگ ہیں سب ہی کے قبول ہیں برمایا سب ہی کے قبول ہیں سوائے ایک سوال کرنے پر جواب ملا جلدی سے پانچ مئن میں فرید صاحب قدم کر رہا ہوں شاہ جی سوال کرنے پر جواب ملا کہ وہ محمد بن سلیمان برکی بلخی ایسا شخص ہے جس کی قبول نہیں بلک کے قبیلوں کو ڈونڈتے ڈونڈتے چلے گئے وہاں سے پتہ کیا وہ تو چوبیس حج کر چکے ہیں ایک بازو کٹا ہوا ہے بڑا عبادت گزار ہے بڑا امیر کبیر تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا آپ ڈونڈتے ہوئے اس کے خیمے کے قریب پہنچے تو دیکھا تو نوافل پڑ رہا تھا دور کیا تو چاچا جی ایک بازو کٹا ہوا تھا انتظار کرنے لگے نماز مکمل کریں نوافل مکمل کریں میرے قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بندہ نفلی عبادت کر رہا ہو نوافل پڑ رہا ہو ماں سادھ مارے تے نفل توڑ دے کائے نہیں سمجھائیں سوکھی گال کی بندہ نفلی عبادت کردہ پہا ہوئے نفل نیتے شکران نے دے نیتے جو ہی کرسپ قبلہ نیتے نیتے نے شروع کیتا سبانہ کبلہ ہوں اے دو اپے سادھ مارے میرا پتر غلام یاسین گال سون شریعت اندی چھاڑ دے میں انہوں راجی بعد اشکری پہلے پہ انہوں تو کر لوں اللہ دی عبادت نوافل بھی عبادت ہے یا نہیں تو یارداشنا تیری نماز مدینہ علیہ تمہیں افضل ہو گئی تیری یاراندی یہاں سنکتاں مدینہ علیہ دی نماز جو افضل ہو گئی یہاں ماں تے انہوں سادھ مارتی رہندی ہے تو یاراندی کال سننے نفاق جاننا ہے کی میں راب انہوں راضی کرنے ہی راب انہیں جن نہیں راضی ہوندہ راب انہیں جن راضی ہوندہ جو بلڑے ماں پہ راضی ہو گئے دعا ماں لی ڈکھ جڑ گئی نا پھر کبر بھی جنت بڑھ جا سیت پل سراغ کیا میرا ماں سان ہو جا میں جی ملینہ آیا اس نے کہا ملینہ جب بھی ہے جنگیتی کھلا کوئی نہ کوئی ملینہ آئی جانتا تو کی میں آئی نہیں جی ملینہ آئی کیا صحیح گالداز ہو کی میں آئی اس نے کہا میں خواب بکھا تھے خواب دیوچ میں انتہ سے آگیا پھلانے دی آج قبول نہیں کہ میں تیرے کو لائے ہم کیڑا گناہ کار چھڑی کے آج بھی لو کبول ہیں میں بالکل شارٹ کرنے کر سوئے لمبا واقع ہے دیکھیں لگا کہ میں اپنی جوانی دے ویچنا شرابی کوابیاں رمضان شیف دا ملینہ آئی ماں واقعہ میں نے روٹی پکا دے ماں افطاری واسطے روٹیاں لاری گئے تلوری تے او سا کیا محمد مصطفیٰ دی شریعتنال جفاہ نہیں ہو سا تو رینج ہوندہ ہے تے ہو جا نراز ہوندہ ہے تے ہو جا تیری نلبے وفائی منظورے پر محمد مصطفیٰ دی شریعت نلبے وفائی نہیں کہندہ ہے میں شراب پیتی ہو یا ایجا چاہ بلکل جلدی نہ دینا میں اپنی ماں نو تھپڑ ماریان تے میری ماں پھر وہ گمزور ہوندی میں وہ فریضی صاحب اکسر میں نو فرمائش کر دیں لیکن وہ لمبی گالے خون علا معاملہ اکی میں ماں سانو سانو خون دے کے پروان چڑھان دی ماں دی وفا ماں دے دائی دراک ہو جاوے ساری زندگی بندہ ماں دے قدم شمدہ رہا کہندہ ہے میں تھپڑ ماریا میری ماں تندورج گری لوگاں میں نفان کے کمرے جمان کر دیتا ساری راج شور شرابہ ہوندہ رہا صبح جدو میری دیر تک تک کھل لی تے ویکھا تے سمانی کپڑے پیک کر کے جان دی پہی آئی میں اس دو پجا کی دے جاؤں گا اس نے کہا ماں دے قاتل نل میرا ان کو ذر نہیں ہو اس نے کہا میری ماں نو کی ہویا اکی بے حیاظ کال تھپڑنا یا ماریا ماں تندورج گری پھر جل کے وصال فرما گئی مر گئی اس مردے آئے وسیعت کیتی ہے کہ شرابی پتر میرے جناز نل نہ آم حساس ہویا جس بازو نل ماں نو تھپڑ ماریا خوبازو کواڑن اور بھڑ چھڑے اب ایک لاجے بھی وٹا ہو جائے سارا کچھ اللہ دی راتے صدقہ خیرات کا چھڑے چوی ویری حجہ کی دیا آجو بیس میں بارے ورجدوں میں لبائک اللہم لبائکا نامنا تے اگو جواب ملتا لا لبائک تیری کوئی لبائک لے تو مادہ نافرمانے رو رو کے بات نہ کرتا پھر کہ اللہ سونا مان جاوے اس بندی دی نماز قبول نہیں ہون دی بھائی جان جایستے ہوں دی ماریں جو آپ نے اس نبورہ بلیا کیا کہ تو اس سے قابلیں واپس آئے راتی ستے نا مالک بن دنی آرامات اللہ تعالی تے پھر سیر علیہ اکھ باندھو چک کہوں گھونگت شرم حجاب بانو چھڑ درست پھوک کتاب بانو ایتھے کم نہیں پڑھا نہ پڑھا ماندان چل سکھ چج کوئی اور منا 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 ملا کریم آقا فرمانے لگے جس کو تو مایوس کرایا ہے اس کی بکشت اس کی ماں کے ہی صدقے ہوگی توجہ گل ختم کر رہی بھائی میرائے اکھے رکھ صاحب آیا انتے ماندی شان نہ بیان کسی ہوں اللہ اکبر قریمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے اے میرے مالک بن دینار اے میرے غلام تجھ کو مایوس کر رہا ہے اللہ کی رحمت سے تجھے نہیں پتا اس کی بخشش اسی کی ماں کی وجہ سے ہوگی یا رسول اللہ کیسے ہوگی فرمایا روزہ محسر یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اس کی ماں سے پوچھا جائے گا تو اپنی اس زیادتی کا انتقام بدلہ لینا چاہتی ہے ماں کہے گی لینا چاہتی ہوں تو ماں کے سامنے پرشتے اسے زنجیروں میں جکڑ تر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے وہ روتا ہوا پریشان اللہ تمہیں اس کی گردن لٹک جائے گی ماں کی طرف دیکھ کر کہے گا امی دنیا میں جب مجھے تکلیف ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی تکلیف ہوتی تھی مجھے سینے سے لگا کر دلہ سا دیتی تھی ماں یہ مجھے بہت ماریں گے ماں یہ مجھے جلائیں گے ماں یہ مجھے تکلیف دیں گے پریشان صاحب سے سنا ہے نا ماں کا دل نرم گلابوں سے بھی پڑھ کر ہوتا ہے جب ماں یہ کیفیت دیکھے گی نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی ماں اے میرے مالک میں ماں ہوں نا ایک ماں کیسے گوارہ کرتی ہے کہ اس کی بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلایا جائے میرے مالک اس کی معافی کا کوئی سبب بنتا ہے اس کو معاف کرتا ہے تو فرمانے زی شان ہوگا اس کو تو معاف کر دے گی میں بھی اسے معاف فرمارا ماں اتنا پیار کرنے والا جذبہ اور رستی ہوتی ہے اگر حضرت اببکر صدیق نے پوچھا یرسول اللہ زندگی میں اگر مالدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو سکے جب چلے جائیں تو کیا کریں فرمائے اس کے لئے استغفار کر رہے ہیں ایک روایت میں ہوتا ہے جمعے والے دن اپنے والدین کی گبروں پر جایا کرو ان کے لئے دعا مغفرت مانگا کرو یا رسول اللہ ملے گا کیا فرمانے لگے ہر جمعے والے دن تم جانا ماں باپ کی مغفرت کے لئے دعا کرنا اللہ پاک تمہاری دباہ کی وجہ سے انہیں بخش دے گا اور تمہیں روز معاشر بلیوں سے اٹھائے گا اتنا برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دماث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی زین اللہ بے دین کی امی جان کے ترجات بلند فرمائے و آخر دعوان بحاجه 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 موسیقی